موسیقی 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 مختصر علالت کے بعد پچھتر برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے اس بارے ہم بات کرنے کے لئے ہم نے راتح کیا وزیر ثقافت سند روف صدیقی صاحب سے رو صاحب اس ثانیہ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تو بہت بڑا ثانیہ ہے ثانیہ ہوا ہے پردو عدب پر اور ایک ایسا شاعر جو عم کی آواز تھا پوری تاریخ پاکستان کی جتوجہد آزادی اسے لے کر آج تک کے تمام نشو فراد ان کے کلام میں موجود ہیں بلکہ ان کے وہ مجموعے کیا بلکہ انہوں نے ایک تاریخ رو صدیق صاحب بطور شاعر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا خلا پیدا ہوا ہے اور کیا جذبات ہیں اس وقت شاعر برادری کے دیکھیں سب کو بیت آسچہ رنج ہوا ہے دکھ ہوا ہے ایک بدت داری ہے ان کے ساتھ اور محسن بھائی محلوم جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ وہ شاعر تو تھے ہی بڑے لیکن انسان بہت عظیم تھے اور جو جاتر خلا کی بات ہے وہ تو ہے وہ اپنی نوعیت کے شاعر تھے اور ظاہر پاتا ہے کہ اب دوسرا تو محسن بھائی نہیں پیدا ہوگی ایک آج جو ہے ایک پورا علم ان کے ساتھ دانش ان کے ساتھ آج ہم لوگ سے جدہ ہو گئی ہیں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے لکھنا سکھا اور ان کی تو کیا بات کی جا سکتی ہے کیسے عظیم شاعر کیوں پر کیا بات کریں اس کے لیے ہم تو خود پڑے حسن رجی کیفت میں اور یہی حالت تمام اہلے عدد میں سب گزری ہے جس کو پڑا چلنا ہے وہ سب خود رہ گیا بہت شکریہ روح صدیق صاحب تی پیچھتر سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے جب بھی عددی دنیا سے اس طرح کے نام جب دنیا سے جاتے ہیں بار بار یہ سوچنے کو جی چاہتا ہے کہنے کو جی چاہتا ہے باپ سے شیئر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فکر کی صورت میں خیال کی صورت میں سوچ کی صورت میں احساس کی صورت میں دعا کی صورت میں آپ کو معاشرے پر کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے سو یہ لوگ جو ہیں یہ تعداد میں بے شک کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں ان کی اہمیت بہت معاشرے میں کسی بھی سوسائیٹی کو بیوٹی فائی کرنے کے لیے بہت ضروری رہتی ہے سو اس طرح کا جو لاؤس ہے وہ یقین انہیں بہت بڑا لاؤس یوں رہتا ہے کہ جو ایک کلیکٹیو کانچس ہوتا ہے معاشرے کا اس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنا یا اس کو بیوٹی فائی کرنے کی کوشش کرنا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرگل میں لگے ہوتے ہیں بلکل سو یہ بہت بڑا ایک لاؤس ہوتا ہے آگے جناب ملک کے معروف شائر موزن بھوپالی مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر چوراسی برس تھی کامیاب آپریشن ہوا تھا اس کے باوجود انہوں نے شائری اور عدب سے اپنا تعلق برقرار رکھا ان کی عمر چوراسی برس تھی انہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مشاعرے پڑھنے کے لیے اجموعوں میں سے شکستہ شب گرد مسافت کو اردو عدب میں نمائی مقام حاصل ہے تاہم ان کے شیر نیرنگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شری کے سفر نہ تھے اس شیر کو انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی ان کی تتفین آج بعد نماز اثر ہوگی حکومت سن نے ایک پریس ریلیس کے ذریعے موزن بھوپالی کی تجہیز و تکفین کے تمام ذمہ داری آدھا کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم مرہوم کے خاندان کے ذرائع نے حکومت کا شکری آدھا کرتے ہوئے پیش کش قبول کرنے سے معاظرت کی ہے عدبی حلقوں نے مرہوم موزن بھوپالی کی انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موزن بھوپالی کی انتقال سے غزل کی شائری میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تعدیر پر نہیں ہو سکے گا صوبائی وزراء روف صدیقی قبر منصور صوبائی مشیر عمر شریف ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی مرہوم کی رہائشکہ پر پہنچ گئے ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے تحریک پاکستان کے کارکن اور ممتاز و بزرگ قومی شائر موزن بھوپالی کے انتقال پر دلی صدمے اور گہرے ننج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انتقال کو قومی سانحہ قرار دیا ہے اپنے تازیتی بیان میں الطاف حسین نے موزن بھوپالی کو زبردست خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض ایک شائر نہیں بلکہ ایک اہد کا نام ہے جنہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں حصہ لیا بلکہ قیام پاکستان کے بعد جب انہوں نے غیر منصفانہ نظام معاشی ناہمواریاں اور ملک کے عوام خصوصاً بانیاں پاکستان اور ان کی اولادوں کے ساتھ نائنصافیاں دیکھیں تو انہیں دلی صدمہ ہوا انہوں نے ان نائنصافیاں پر خاموش کی اختیار نہیں کی بلکہ اپنے قلم اور شائری کے ذریعے غیر منصفانہ نظام کے خلاف انقلابی جد و جہت کی علطاف حسین نے کہا کہ محسن مپالی نے فہم و انصافی کے خلاف اپنی نظموں اپنی غزلوں اور اپنے قطعات کے ذریعے مرہوم و مظلوم عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی اور اپنی بیماری اور ضعیف العمری کے باوجود قلمی جد و جہت جاری رکھی علطاف حسین نے کہا کہ محسن مپالی کا انتقال ظلم و نائنصافی کے خلاف قلمہ حق بلند کرنے والے ایک عظیم اہد کا خاتمہ ہے محسن مپالی کا انتقال ایک قومی سانحہ ہے اور قوم آج قلمہ حق بلند کرنے والے ایک عظیم قومی شائر سے محروم ہو گئی ہے علطاف حسین نے مرہوم کے سوگوار اہل خانہ سے دلی تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محسن مپالی کے انتقال سے انہیں ذاتی طور پر دلی صدمہ پہنچا ہے انہوں نے تمام کارکنان اور عوام سے اپیل کی کہ وہ محسن مپالی کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور مرہوم کو زبردست خراج عقیدت پیش کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے چار اکنی آلہ سطحی وفت نے مسلم لیگ نواز کے چیئرمن راجت تو پہلی بارش کی وہ دو کو تم روکو کچھ میں تیتوں مہکے گی کچھ میں تیتوں مہکے گی چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں کیسے مجبوری چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں کیسے مجبوری مجبوری تو وہ سانگ تو رہ گیا بارال میں اپنے جو میرے دوست ہیں ان سے میں کہہ دوں نہ کہیں کچھ میں کل وہ سانگ ضرور آپ کو سنو ابھی یہ جو آپ نے کہا ہے چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری یہ ابھی ساتھ اکو میں فورن آفیس میں اسلامباد شو ہوسٹ کر رہی تھی اور وہاں فاریدہ خانم جی نے یہ بہت زبردست کھا ہے جی جی اور گلواہر بانوں نے بھی اسے کافی نشورت ملی ہے اور بار بار فرمائش کی جاری تھی اس کو ریپیٹ کرنے تو یہ ایک بہت بڑا لوس ہے کہ اتنے بڑے شاعر جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بس وہ اپنے اشاروں سے زندہ رہیں گے ہمارے دل میں یہی بات ہے کہ جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا تو بس ایک ٹرانزٹ ہے اس میں کوئی اچھا کام کر جاتا ہے تو لوگ اس کو بعد میں بھی یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں دنیا چلتی رہتی ہے بالکل یہی ایک اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہمارے سامنے ہمیشہ شکریہ شکریہ اسمہ کے پاس چلتے ہیں اب میں کیسی لگ رہی ہوں کے سٹال پر جس کے لئے ہم فریش ان فیر فین اسکریم کتاب ان کے بہت شکل گزار ہیں اسمہ کیا حال آپ کا آپ کو بھی کوئی عدد سے دلچسپی ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے مجھے زیادہ ترس دو غزلیں اور اس طرح کے زیادہ گانے پسند ہیں اور یہ بہت ہی اچھی غزلیں آپ نے شاعری پڑھی دیں محسن بھو پالی صاحب کی یا سنیت ہاں سنی ہے زیادہ لیکن ظاہر ہے عدب تو آپ پڑھتے بھی ہیں تو عدب تو ایک اپنی جگہ ہے اس کی خوبصورتی ہے یہ عدب کی دنیا کا ایک بہت بڑا لوس ہے اور جیسے ابھی منیر نیازی صاحب کی بھی ڈیٹھ ہوئی ابھی ان کی بھی ڈیٹھ ہوئی تو یہ بہت سے بڑے بڑے شاعر اور یہ لٹری پرسنالٹیز ہم سے بچھرتی جائیں اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہم کیا کر سکتے ہیں یہی زندگی ہے کہ معروف شاعر محسن ڈھوپالی مختصر اور لالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ایک شفیق باپ اور باہمت انسان تھے انیس سو اٹھاسی میں انہیں کینسر ہوا تھا لیکن اپنی مضبوط قوت ارادی سے انہوں نے اس بیماری کو بھی شکست دی تھی یہ بات الگ ہے وہ مجھے دل سے بلا دیں یہ بات الگ ہے وہ مجھے دل سے بلا دیں ہے ذہن پہ ابھی میرے افکار کا سایا ہے ذہن پہ ابھی میرے افکار کا سایا اور مایوس نہیں ہوں روشے وقت سے محسن مایوس نہیں ہوں روشے وقت سے محسن دیوار سے پڑ جاتا ہے دیوار کا سایا ایسے کے لیولز پہ او جی ڈی سی ال کی پرائیس موجود ہے فیصل بینک چوتھے نمبر پہ جس میں ایک روپے چالیس پیسے کا اضافہ سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ سیرو کے لیولز پہ اس وقت اس کی پرائیس اور 3.9 ملیوم شیئرز اب تک اس میں ٹریئیڈ ہوئے ہیں بنک الفلا آج جو ہے وہ بھی ہمیں مینلی پہلے اگر ہم ٹاپ ٹین لئے ہیں ان کے محافظ اور معروف شائر محسن بھپالی کراچی میں انتقال کر گئے شائع ہونے والا ان کا پہلا مجموعہ کلام شکست شب اس اجتماعی احساس زیان کا آئینہ دار ہے لیکن وہ ساری عمر اپنی شائری کے ذریعے محروم و مظلوم عوام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے رہے ان کی شائری کا بنیادی وصف اپنے دور کے سیاسی اور سماجی مسائل کو خوبصورت انداز میں روایتی شیر کے تانے بانے میں پرونا ہے روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو کچھی مٹی تو مہکے گی ہے مٹی کی مجبوری ان کے متعدد مجموعہ کلام اب تک شائع ہو چکے ہیں جن میں جستہ جستہ نظمانیں ماجرہ گرد مسافت حیرتوں کی سرزمین مجموعہ سخن اور منزل شامل ہیں انہوں نے قومی یک جہتی میں انہوں نے ادب کا کردار کے موضوع پر سنقیدی مضامین کا مجموعہ بھی شائع کیا ان کا آخری مجموعہ کلام چیری سے چمبیلی سکسا محسن بھوپالی نے ایک بھرپور زندگی بسر کی انہوں نے ٹی وی کے متعدد ڈراموں میں بھی کام کیا جن میں تعلیم بالغان، اچھے مرزا اور اندھیر اجال شامل ہیں مرہوم آخر وقت تک آرٹس کانسل کی گورننگ وڈی کے رکن اور ادبی کمیٹی کے چیرمین اور اہوانِ ادب کراچی کے جنرل سیکریٹری تھے مدد گزری ایک وعدے پر آج بھی قائم ہیں محسن ہم نے ساری عمر نباشی اپنی پہلی مجبوری محسن بھوپالی ایک شفیق باپ اور باہمت انسان تھے انیس سو اٹھاسی میں انہیں کینسر ہوا تھا لیکن اپنی مضبوط قوت ارادی سے انہوں نے اس بیماری کو بھی شکست دی تھی یہ بات الگ ہے وہ مجھے دل سے بلا دیں یہ بات الگ ہے وہ مجھے دل سے بلا دیں اے زہن پہ ابھی میرے افکار کھا سایا ہاں اے زہن پہ ابھی میرے افکار کھا سایا وہ مایوس نہیں ہوں ربشے وقت سے محسن دیوار سے پڑھ جاتا ہے دیوار کھا سایا انہوں نے پس ماندگان میں ایک بیمار چار بیٹے اور دو بیٹیاں سوک بار چھوڑی ہیں محسن بھوپالی کی نماز جنازہ آج اثر کی نماز کے بعد جامعہ مزید حادی مارکٹ نازم آباد نمبر چار میں ادا کی جائے گی محسن بھوپالی بھارتی ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے اور تحریک پاکستان میں اہم قدار ادا کیا محسن بھوپالی کا یہ شعر نیرنگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے ان کی شناخت اور وجہ شورت بنا ان کی تصانیف میں مسافت نظمیں اور منزل نے عدبی حلقوں میں پرپور پذیرائی حاصل گی گورنسن ڈاکٹر رشید علباء سمیت مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں نے محسن بھوپالی کے انتقال پر افسوس کا اظہار اور ان کے انتقال کو عدب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے اور اب کچھ انٹرنیشن نیوز امریکی صدر جارج ٹبلی بوش نے اپنے تازہ انٹریویو میں کہا ہے امریکی ٹی وی پی بی ایس کو انٹریویو دیتے ہوئی صدر جارج ٹبلی بوش نے کہا ہے کہ صدام حسین اور ان کے دو ساتھ مختلع تھے وہ تئیس سے زیادہ کتابوں کی مصنف تھے مرہوم کے بارہ مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں ان میں شکستہ شب جستہ جستہ ماجرہ کردے مسافت مجموعہ سخن اور منزل شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جاپان کے چار ممتاز شورا کے کلام کا بھی اردو ترجمہ کیا سندھی شورا کے منتقب شورا کے کلام کا منظوم ترجمہ بھی شائع کیا مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز اصد جامعہ مسجد حادی مارکٹ نازم آباد نمبر چار میں ادا کی جائے گی اور انہیں پاپوشنگر کے قبرستان میں سپردخاک کیا جائے گا میرا تو بہرحال پچاس ساٹھ سال کا ساتھ تھا جو چھوڑ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدب کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ذاتی طور پہ بھی میں ان کو شاید ساری عمر نہ بھولا سکتا مروم نے اپنے پسمندان میں بیوہ چار بیٹے اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے جبکہ ان کے ہزاروں پرستان ان کے انتقال پر انتہائی افسردہ ہیں شاید غزالی ٹیوی ون نیوز کراچی کہ خالق اور عظیم شاید کی حیات و خدمات پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بوپال میں پیدا ہونے والے عبد الرحمن کو تو شاید ہی کوئی جانتا ہو لیکن محسن بوپالی سے یقیناً ہر صاحب زوق واقف ہے محسن بوپالی اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ محروم اور مظلوم عوام کی ترجمانی کی اور سیاسی اور سماجی مسائل خوبصورتی سے اجاگر کیے محسن بوپالی کا پہلا مجموع کلام شکست شب 1961 مشایا ہوا انہوں نے زبانہ طالبی علمی سے ہی تحریک پاکستان میں حصہ لیا یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری جد و جہد ازادی اور قیام پاکستان کی تاریخ بھی ہے انہوں نے شیر و سخن کے میدان میں نئے تجربے کیے اور نظمہ نے مدارف کرایا محسن بوپالی کو کتہ نگاری اور ہائکو میں بھی ملکہ حاصل تھا وہ 1988 سے کینسر میں مقتلع تھے لیکن انہوں نے مضبوط قوت ارادی سے اس بیماری کو بھی شکست دی وہ ایک بہت اچھے انسان تھے انہوں نے 20 سال تک کم سے کم اتنی محلک بیماری کا جس پا مردی سے اور مردانوار مقابلہ کیا یہ بھی ایک مثال ہے محسن بوپالی جمعہ کو نمونیا میں مبتلا ہوئے اور بدھ کو علل صبح گردے اور جگر ناکارہ ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جاملے مروم کے سوگواروں میں بیوہ چار بیٹے اور دو بیٹیوں کے علاوہ بے شمار چاہنے والے شامل ہیں نماز جنازہ میں صبائی وزراء اور شورائے کرام کے علاوہ سینکڑوں افران نے شرکت کی جس کے بعد اردو کے اس عظیم شائر کو پاپوشنگر کے قبرستان میں پورے عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا چاہیے کہ جب کسی قوم کا شائر عدیب اور خلمکار اس دنیا سے رخصت ہو تو اس قوم کو چاہیے اس حکومت کو چاہیے کہ اس سے اتنی عزت و احترام سے اس کے آخری رسومات ادا کی جائے ان کے کئی شئے زرب المثل کی طرح زبان زدہ خاص و عام ہیں نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے محسن بھپاری ایک انسان کی حیثیت سے اب ہمارے دھرمیان نہیں ہیں لیکن ان کی تخلیقات ہمیشہ ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہیں گی مدسر عزیز آج نیوس کراچہ گرد مسافت مجموعہ سخن اور منزل شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نے جاپان کے چار ممتاز شورہ کے کلام کا اردو ترجمہ کیا محسن بھپاری نے سندھی عدب کے منتخب شورہ کے کلام کا منزل ترجمہ بھی کیا آپ کا مشہور سفرنامہ حیرتوں کی سرزمین کو بھی خاصی مقبولیت تحاصل ہوئی مرہوم محسن بھپاری نے اینڈی انجینرگ انڈیونیسٹری سے گریجویشن کیا اور جامعہ کراچی سے ماسٹرز وہ انیس سو تیرانوے میں سرکالی مرازمت سے ریٹائر ہوئے تھے اور کچھ عرصے سے سانس اور نمونیا کے مرز میں مبتلا تھے ان کی نماز جنازہ جامعہ مزد حادی مارکیٹ جنازہ آباد میں ادا کی گئی اور پاپوشنگر کے قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا محسن بھپاری کے انتخال سے اردو شائری صفحہ اول کے شائر سے محروم ہو گئی ہے شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی جنازے میں شائروں اور عدیبوں کے علاوہ ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی محروم کو پاپوشنگر کے قبرستان میں سپردخاق کیا گیا محسن بھپاری شائری میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے ان کے انتخال سے اردو عدب کو جو نقصان ہوا ہے اس پر شائروں اور عدیبوں کی بڑی تعداد انتہائی افسردہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدب کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ذاتی طور پر بھی میں ان کو شاید ساری عمر نہ بھلا سمجھ محروم نے اپنے پسمندان میں بیوہ چار بیٹے اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے جبکہ ان کے ہزاروں پرستار ان کے انتخال پر انتہائی افسردہ ہیں شاید غزالی ٹی وی ون نیوز کراچی بھپالی کے انتخال پر علمی اور عدبی حرقے سوگوار ہیں انہیں بدھ کو کراچی میں ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں سپردخاق کر دیا گیا اسی حوالے سے دیکھیں گے جاوید سبا جی یہ ریپورٹ محروم نے پسمندگان میں چار بیٹوں دو بیٹیوں اور ایک بیوہ کے علاوہ سرکڑوں مدہوں کو سوگوار چھوڑا ہے محروم نے پیدا ہوئے تام تقسیمہ ان کے بعد پاکستان کے شہر لاوکانہ آگئے وہ اور ان کے اہل خانہ کافی اثر تک حیرد آباد میں بھی ریایش پزی رہے جس کے بعد محروم نے کراچی منتقف ہو گئے محروم اردی عدب کی نہایت فال شخص سے سمجھے جاتے تھے انہوں نے ملک اور بیرنے ملک متعدد مشاعروں اور عدبی کانفیرنسز میں شرکت کی محسن بوپالی کی پہلی کتاب شخص تشب انیس سو اکسٹھ میں جبکہ آخری کتاب منزل حال ہی میں شائع ہوئی ہے وہ دس سے زیادہ کتابوں کے مصنف رہے ہیں انہوں نے نظم، غزل، ہائکو اور قطات سمیت کئی اصناف میں طبع آزمائی کیے محسن بوپالی نے مشاہد سے بھی گرانتہ دو انٹرویس کیے جبکہ ان کے سفرناموں پر مستمیل کتاب بھی شائع ہو چکی ہے اسے کے لحاظ سے وہ ایک ہینت ہے اور کافی عدس سے سنگھ اور ان سے وابستہ رہے ان کی دیگر تصانیف میں جستہ جستہ، نظمانے، ماجرہ، گرد مسافت بومی یا دیہتی میں عدب کا کردار حیرتوں کی سرزمین، چہری سے چمیلی تک اور روشنی تو دیئے کے اندر ہے شامل ہیں محسن بوپالی کے انتقال پر عدبی اور علمی حلقوں نے افسوس اور دکھ کا اصحار کیا ہے نرہوم کے سابزادہ کرنے راشق نے اپنے والد کے بارے میں مشتبو کرتے ہو کہا کہ انہوں نے ساری زندگی جد و جہد کی اور شائری میں مقام پیدا کیا وہ ایک جد و جہد کرنے والے آدمی تھے فائٹر جو کہ ہر قسم کے حالات سے نبردازمہ ہو کے اور کل رات ریلت فرما گئے انہوں نے اس حالت میں بھی شیر و شائری کی اور اس کو پڑھا اور پیچھے نہیں ہٹے کسی سے اور ہر دور میں ہر قسم کی شائری کی جو ان کے دل میں آیا اور جس طرح وہ کہنا چاہتے تھے جو کنوے کرنا چاہتے تھے انہوں نے کنوے کیا ہے یہ ایک ان کا کمال ہے ایک شفیق بات اور میں آج اگر یہ کہوں کہ میں یتیم ہو گیا ناکافی ہے بے شمار لوگ یتیم ہوئے آج اور جن کا وہ خیال لگتے تھے ان کے کام کرتے تھے وہ لاز خدمتگار تھے کوئی لالچ ان کے دل میں نہیں تھی کوئی تمہا کبھی ان سے کوئی غلط چیز ہم نے نہیں سنی پوری زندگی میں عدب کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے عدب کے لحاظ سے تو اس میں بھی کوئی یتیمی کا احساس نظر آئے گا آج نہیں دس سال بعد بیس سال بعد سبائی وزیر شوہد بخاری نے محسین بھپالی کی شخصیت کو کہ وہ اس صدی کے اہم شارت سے ہیں میرے لیے ہماری تحریک کے لیے سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور اردو کے لیے پاکستان کے لیے یہ ایک نقصان ہے جو شاید پورا نہیں ہوگا یہ سب ہی کہتے ہیں یہ باتیں لیکن میں اس بنیادوں پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہیں موسم مرہوم اللہ انہیں غریقے رحمت کرے کہ جنہوں نے وہ بات کہی تھی کہ وہ تلقین اعتماد فرما رہے ہیں وہ آج جو رہے وفا میں جو کبھی مرہے عبد الرحمان کو تو شاید ہی کوئی جانتا ہو لیکن محسین بھپالی سے یقیناً ہر صاحب زوک واقف ہے محسین بھپالی اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ محروم اور مظلوم عوام کی ترجمہ نہیں کی اور سیاسی اور سماجی مسائل خوبصورتی سے اجاگر کیے تا یہ ایسا سانحہ یقائق ہو گیا کہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے محسین بھپالی کا پہلا مجموعہ کلام شکست شب 1961 میں شایا ہوا انہوں نے زبانہ طالبی علمی سے ہی تحریک پاکستان میں حصہ لیا یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری جدو جہدے ازادی اور کیام پاکستان کی تاریخ بھی ہے انہوں نے شیر و سخن کے میدان میں نئے تجربے کیے اور نظمہ نے مدارف کرایا محسین بھپالی کو کتہ نگاری اور ہائکوں میں بھی ملکہ حاصل تھا وہ 1988 سے کینسر میں مبتلا تھے لیکن انہوں نے مضبوط قوت ارادی سے اس بیماری کو بھی شکست دی وہ ایک بہت اچھے انسان تھے انہوں نے 20 سال تک کم سے کم اتنی محلک بیماری کا جس پا مردی سے اور مردانوار مقابلہ کیا یہ بھی ایک مثال ہے محسین بھپالی جمعہ کو نمونیا میں مبتلا ہوئے اور بھت کو علل صبح گردے اور جگر ناکارہ ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جاملے محروم کے سوگواروں میں بیوہ چار بیٹے اور دو بیٹیوں کے علاوہ بے شمار چاہنے والے شامل ہیں نماز چنازہ میں صوبائی وزرہ اور شورائے کرام کے علاوہ سینکڑوں افران نے شرکت کی جس کے بعد اردو کے اس عظیم شائر کو پاپوشنگر کے قبرستان میں پورے عزاز قصد یہ زرب المثل کی طرح زبان زدخاص و عام ہیں نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریکیں سفر نہ تھے محسن بپاری ایک انسان کی حیثیت سے اب ہمارے دھنمیان نہیں ہیں لیکن ان کی تخلیقات ہمیشہ ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہیں گی مدسر عزیز آج نیوز کراچی موسیقی کیا خبر تھی لہ بجھانے والے کو روشنی تو دیئے کے اندر ہے تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج راہِ طلب میں جو خود کبھی معتبر نہ تھے نیرنگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریکیں سفر نہ تھے اردو عدب کے ممتاز شائر جو اردو کے ساتھ ساتھ سندھی اور انگریز زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے ایک طویل علالت کے بعد سترہ جنوری دو ہزار ساتھ کو انتخال کر گئے یوں وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن عدب میں ایک منفرد لب اللہجے کے بے باگ اور جررت مند شائر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو مسلسل ایک ترقی اور جد و جہد سے عبارت نظر آتی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے قیالات کو عوام سے سماج سے وابستہ رکھا اور حقیقت پسندانہ انداز میں ایسی شائری کی کہ جو دلوں کو چھوٹی ہے دلوں پہ اثر کرتی ہے ان کے قطعت ہوں نظمانے ہوں غزلیں ہوں یا مختصر نظمیں سب جگہ ان کا یہی براہ راست انداز جس میں ان کا اپنا ڈکشن اپنے لہجے کی قوت پوری طرح نمائی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے کئی قومی زبانوں کو بڑے غور سے پڑھا خاص طور پر سندھی زبان سے انہوں نے جو تراجم کیے ہیں منظوم وہ بہت ہی اہم ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شروعی سے سندھ سے چونکہ آ کر وابستہ ہو گئے تھے تو اس کلچر کو یہاں کی زبان کو یہاں کے بڑے شوراں اور اپنے ہم اثروں کا انہوں نے متعلق کیا اور ان کا اپنے انداز میں اردو دنیا سے تعرف کر آیا مجھے مجھے موسیقا 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 موسیقا